آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو طریقہ انصاف اس وقت کمپین چلا رہی ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل فوری الیکشن ہے ملک میں فوری الیکشن کروائے جائیں بلاول صاحب نے آج پریس کانفرنس کی کراچی میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا تو آدھا صوبہ ڈوبا ہوا ہے الیکشن ہو ہی نہیں سکتا آپ کا کیا خیال ہے کہ فوری طور پر الیکشن جلد جلد کب تک ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو میں موقف سن رہی تھی کہ تاریخ دے دیں تاریخ سے یہ وہ تو تاریخ تو آج بلاول نے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اسی تاریخ پہ کرا لیں جو ایکچول جو ٹینئر کمپلیٹ ہونے کا ہوتا ہے تو وہ بھی تاریخ ہی بات کر رہے ہیں ٹینٹیٹیو ایک ٹائم دے رہے ہیں تو یہ بھی میرے خیال میں اس وقت یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میرے نظر میں اگر اس وقت حکومت کچھ اکل کے ناکون لے اپوزیشن ہوتی رہے گی پارلیمنٹ میں بھی ہوتی رہے گی اگر اس وقت ان کو یہ دے کے ایک ٹینٹیٹیو ٹائم کے ساتھ اگر ان کو کہا جائے دعوت دی جائے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیے آ کے اپنا رول ادا کریں اور ہم ٹینٹیٹیو لی یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم الیکشن ہو سکتے ہیں دیکھئے اس ملک کی ضرورت اور حل ہے فیر ٹرانسپیرنٹ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں ہوئے اور نہ ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت کے بھی جو حالات ہیں اُس پر مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ آگے بھی آنے والے لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں آپ ان کو بات کر کے ان سے ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ دے کے ان کو پارلیمنٹ میں ضرور واپس لے کر آئیے کیونکہ آج یہ ملک کی ضرورت ہے یہ جو آپ نے بات کیا یہ بڑی اہم ہے تو اس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بھی تاریخ کا اعلان کریں اور جو تاریخ انصاف اور اس کی اتحادی جماتے ہیں جو کہ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ بھی اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ بات چیت کریں اور تاریخ اگر ملتی ہے تو اسمبلی میں واپس آجائے بلکل بلکل جی میرے لئے یہ سجیشن ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ اگر بہت چیلنجز ہیں یعنی کہ اگر تاریخ مل جاتی ہے تو اسمبلی میں واپس آجائے میں یہ کہہ رہی ہوں جی جی کیونکہ یہی کچھ ان کا سنا تھا موقف جو میجے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے کہ اگر ہمیں ڈیٹ دے دی جائے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تو میرا خیال ہے کچھ قدم دو قدم حکومت کو اگر چار قدم بھی آگے بڑھنا پڑتا ہے تو ان کو بڑھنا چاہیے ہے اگر وہ واقعی ہی چیلنجز اس ملکے سمجھ سک رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سچائی سے اگر اس کا حل نکال جائے تو اگر چار قدم بھی آگے ان کو بڑھنا پڑھتا ہے تو ان کو بڑھنا چاہیے اور باقی یہ صرف اس طرح سیاست کا کھیلنا کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے حکومت بڑا دل دکھائے آگے بڑھ کے ان کو دعوت دے اور ڈیٹ ایک ٹینٹیٹف ٹائم ضرور سیٹ کر لیں جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فحمیدہ مرزا صاحب نے بہت اہم وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر حکومت دو چار قدم آگے بڑھتی ہے اور وہ تحریک انصاف کو الیکشن کی ڈیٹ دے دے بھلے کوئی بھی ڈیٹ دے دے تو پھر تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی قومی سمبلی میں واپس آ کے مجودہ صورتحال جو ہے پاکستان کی اس میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے تو سب کو مل جل کے اس صورتحال میں اس بہران کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے بہت ہی اہم بات کی ہے ڈاکٹر فحمیدہ مرزا صاحبہ نے